اسلام علیکم جی فرینڈ امید کرتا ہوں آپ خیر گئے آپ جیسے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی پیش کردن میں حاضر ہوں جس میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کس کیر کیس ٹیرس ویرک کس طریقے سے کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک وان بے بٹن اور ایک ٹو بے بٹن رکار ہے اور اس میں ہمارے پاس تین بلو ہولڈر رکار ہے جس میں ہم نے نیوٹر کو سیریس میں کنیکٹ کر کے ایک ایک اس میں سے ہاف نکالی ہوئی ہے جو بٹن کے اندر لگنی ہے تو آپ کو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں تو اگر میرے چینل پر نیو ہوں تو میرے چینل کو سبتائب کرنے ساتھ میں بیل کے آئیکن کا زور پیس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے تو یہ دیکھیں پیلے والے بلو ہولڈر میں ہم نے ویرک کس طریقے سے لگائی ہے یہ دیکھیں یہ نیوٹر ہم نے ادھر لگائی ہے ہاں آپ ادھر لگائی ہے ٹھیک ہے ایسی طریقے سے فیس والی ویر ادھر لگائی ہے اور نیوٹر والی دونوں ویریں ادھر لگائی ہے اسی طریقے سے آگے والے ہولڈر میں فیس والی ویر ادھر لگائی ہے اور نیوٹر والی ویر اس ہولڈر سے آگے ادھر لگائی ہے نیوٹر کو ہم نے سیرس میں کنیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ٹوے بٹن اور وانوے بٹن کے کنیکشن کریں گے سال سے پہلے میں ایک وائر کا پیچھ لیں گے جو ٹوے بٹن کے درمیان ملے ٹرمی میں لگے گا ٹوے درمیان ملے ٹرمی میں لگنے کے بعد بٹن کے اوپر والے ٹرمی میں لگے گا جی تو برینڈ ٹوے بٹن کے درمیان میں اور ایک بٹن کے سنگل بٹن کے اوپر والے پوائنٹ میں اپنے وائر لگا لی ہے ابھی ہم بلب ہولڈ کے کنیکشن کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے پہلے والا جو بلب ہے اس کے کنیکشن ہم کریں گے اس کی وائر کو ہم اس بٹن کے نیچے والے ٹرمی میں لگائیں گے جی تو فرینڈ بٹن کے اس وائر ٹرمی میں لگا دی ہم نے اچھا طریقے سے پھر جو درمیان مالا بلب ہے اس کو بھی ہم بٹن کے جہاں پہ بیلو کلر کی وائر لگی ہے اس وائر کے اندر لگائیں گے درمیان مالے بلب کو بیلو کلر کی وائر والے جہاں بیلو کلر کی وائر لگی ہے سنگل بی بٹن میں وہاں اس کو لگائیں گے کچھ اس طریقے سے لگا دیں گے اور جہاں ہمارے پاس لاس بلب بچا ہے اس کی وائر کو ہم ٹوے بٹن کے اپر والے بٹن میں ٹرمی میں لگائیں گے جیتا بیور یہ تھے ہمارے نیوٹرل اور فیز کے کنیکشن اس کے بعد ہم نے اس میں نیوٹرل اور فیز کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے فیز کے لیے ہم ٹوے بٹن کے نیچے والے ٹرمی میں لگائیں گے اس کے بعد ہم فیز کو ایڈ کریں گے اور نیوٹرل کو ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نیوٹرل کو ایڈ کریں گے اس کے لیے ہم بلک کلر کے اقبائل لیں گے جو اس بلب ہونڈر کے ایک پوائنٹ میں لگے گی اس پوائنٹ میں لگے گی جہاں پہ نیوٹرل لگی ہے ہم نے اس میں نیوٹرل اور فیز کو ایڈ کر دیا ابھی ہم اس کو سیدھا کر کے آپ کو اچھے طریقے سے بتاتے ہیں یہ کس طرح سے کام کریں گے یہ جلدہ جلدہ ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد یہ اس پرکار سے نظر آئیں گے تو اب ہم اس میں لیکٹرلل کا کرنٹ دیتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلے گا سب سے پہلے ہم بلب ہولڈروں میں بلب لگا لیتے ہیں سب سے پہلے بلب ہولڈر میں ہم بلو کلر کا بلب لگا رہے ہیں اب کسی بھی کلر کا لگا سکتے ہیں پھر اورنج لگا رہے ہیں ہمارے پاس پڑا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ہم گرین کے بعد اورنگ کا لگا رہے ہیں سوری اورنگ گرین بولنا تھا میں نے اورنگ کا لگا رہے ہیں اب اس میں ہم نوٹرل فیس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب نوٹرل فیس کو ایڈ کرنے کے بعد جب سنگل بیو بٹن کو پریس کریں گے تو یہ دونوں بلب گلو کرنا شروع ہو جائیں گے بلو والا اور گرین والا اور ایسے ہی جب ہم اوپر والے ٹوبے بٹن کو کلک کریں گے تو پہلے والا بلب باندھ ہو جائے گا اورنج اور گرین اور اورنج دونوں گلو کرتے رہیں گے امید کرتا ہم آپ کا ویڈیو بڑی زبردست لگی ہوگی تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوشریفیکشن آپ کو جل سے جلد مل سکے ٹیس کا بیل آئیکان پلیز تھنکیو سبسکرائب مائی چینل